موسیقی بڑے دن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دنیا جہاں میں بڑے دن کی خوبصورت کوائرز گیت گانے والے بچے ایک دوسرے کو یسو مسیقی آمد کا پیغام دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آج بہت سرے بچوں نے بھی کرسمنس سیزن کی آمد کے خوبصورت سٹیکرز بھیجے ہیں آج میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ہم کرسمنس کے حوالہ سے ہی پیغامات کے سلسلہ کو شروع کریں لیکن دعو نبی کی کتاب کو میں نے شروع کیا تھا اور اس میں جو خاص مضمور تھا وہ ایک سو انیسوہ زبور تھا جس سے پہلے اپنی خدمت کے دوران میں نے شاید کبھی بھی اس کلیسیہ میں پیش نہیں کیا تو میں نے چاہا تھا کہ ہم اس کی تفسیر اور اس کی تشریح پر غور کریں لیکن اگلے اتوار سے ہم کرسمنس کے پیغامات کو سنیں گے بشک مضامیر کی کتاب بائبل مقدس کی سب سے بڑی بشارتی کتاب ہے ہم اسی کتاب میں سے بھی اگلے مہینہ میں خدا مند یسوہ المسیح کی پداش اس کے تجسم اس کے فضل کے بارے میں سیکھیں گے دنیا جہاں کے لوگ مضامیر کی اس کتاب کو سب سے بڑی بشارتی کتاب مانتے ہیں سو ہم اس سلسلہ کو بھی آئندہ چند مہینوں میں پھر شروع کریں گے یہ کلام بہت ہی گہرا ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سمندر سے گہرا ہے اس کی انتہا ہی نہیں ہے ابھی ہمارا ایک بھائی وہ بشنجیل دعا میں کہہ رہا تھا کہ ہم خدا مند کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے ہماری حیثت کچھ بھی نہیں ہے یہ چاند اور ستارے بھی اس کی نظر میں پاک نہیں ہیں اور اگر ہم زمین پر غور کریں تو یہ بھی کائنات کے جو مختلف سیارے ہیں ان میں ایک ایسا سیارہ ہے جو ایک نکتے کی مانت ہے ایک ذرے کی مانت ہے اور پھر میں اور آپ جب ذرا اس زمین سے اوپر اٹھتے ہیں ہوا کی بلندیوں میں جاتے ہیں تو ہم بھی معمولی سے ذرے نظر آتے ہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے آئے انسان تو شاہی کیا ہے تیری حیثیت ہی کیا ہے لیکن انسان ایسا ہے جس کے دل میں ابلیس نے تکبر ڈال دیا ہے اگرچہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے تو بھی وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے بڑا گھمنڈی ہے اور دعو دبی کہتے ہیں شریر اور گھمنڈی خدا کی عدالت میں ٹھہر نہیں سکتے ہم آپس میں ایک دوسرے کو جب لڑتے ہیں غصے ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تو پنجابی کا بڑا ہی مشور و معروف محاورہ ہے کہتے ہیں اور تو ٹھگے دا بندہ نہیں تو گلہ بڑی ہے کارنا کہتے ہیں نا ہم گویا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ٹھگے دا بھی نہیں کہنے والا بھی اور سننے والا بھی یہ ہماری حیثیت ہم کچھ بھی نہیں لیکن جو بات دعا میں مباشر انجیل کہہ رہے تھے کہ اے خداوند یہ تیرا فضل ہی ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے جس نے ہمیں سرفرازی دی ہے اور تو نے جو عزاز ہمیں بکشا ہے وہ کتنا بڑا ہے کہ تو نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا اس سے بڑا عزاز اور کیا ہو سکتا ہے عبلیس کہتا کہ اے خدا تیری بندگی کے لیے تیری پرستش کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں کیا فرشتگان کافی نہیں ہیں لیکن خدا منتالہ نے آدم کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں اپنی گواہی کے لیے اور اپنے جلال کے لیے بھیجا ہے اور جب آدم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو خدا دوسرے آدم کو دنیا میں بھیجتا ہے جو عبلیس کی کھوپڑی کو سر کو کچلتا ہے اور پھر دوسرے آدم کے وسیلہ پھر سے ہمارے ساتھ ملاب کر کے ہمیں وہی رتبہ آتا کرتا ہے جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا تھا سو ہم خدا منت کے شکر گزار ہیں اگرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو بھی اس کی محبت اس کی شفقت اس کی رحمت ہمیشہ ہم پر رہتی ہے زبورنویس لکھتا ہے اے خدا منت تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے دنیا کی ہر شئے ختم ہو سکتی ہے لیکن کلام ختم نہیں ہو سکتا پولوس رسول کرنطس کی اکلیسیہ کو لکھتا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھنا تا پیتے اور جھن جھناتی جھانج ہوں اور اسی باب میں یوں لکھا ہے کہ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو نبوتوں کی بات کرتے ہیں جو زبانوں پر فخر کرتے ہیں جو اپنی نعمتوں پر فخر کرتے ہیں جو اپنی وسائل اور قابلیت پر فخر کرتے ہیں وہ سب کچھ پرچائے گا یہ بدن بھی خاک اور خاک میں لوٹ چائے گا پر خداوند کا نام اور اس کا کلام اور اس کی محبت صدا قائم رہے گی تیرا کلام ابتہ قائم رہے گا زمین اور آسمان ڈھل جائیں گے پر خداوند کا کلام قائم رہے گا اب عزیزو سوچنے کی بات جو ابتک رہنے والی شہ ہے جو ہستی ابتک رہنے والی ہے اس کو ہم چھوڑ کر اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کارے گری پر اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں پر بھروسہ رکھیں تکیا کریں ان کی پرستش کریں تو کیا یہ اقل مندی ہے ہم انسان ہوتے ہوئے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہی اقل مند ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نئی ایجادیں کر لی ہیں دراصل وہ ایجاد نہیں ہوتی وہ تحقیق ہوتی ہے چیزیں تو پہلے سے ہی موجود ہیں جڑی بوٹیاں بھی پہلے موجود ہیں لیکن ہم اس تحقیق کو ایجاد کہ کے بڑا ہی خوش ہوتے رہتے ہیں یہ نہیں کہتے وہ ذہن کس نے دیا تھا جس کے وسیلے میں نے یہ تحقیق کی یا بقول انسان ایجاد کر لی میری بہن اور بہر بھائیو جب آسمان ابت قائم ہے اور جہاں ہم نے جہاں ہم نے خدا باپ کی دینی طرف بیٹھنا ہے کیا اس مقام کو اس پوزیشن کو چھوڑ دیں یا حاصل کریں چھوچیے کا ذرا رہا ہے جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم میرے فرزند ہو میری شریعت پر عمل کرو میرے احکام پر عمل کرو تو میں تمہیں وہ رتبہ تا کروں گا جو پہلے کسی کو نہیں ملا عزیز بہت ہمارا نبی بہت بڑا ہے مسیح کہتے ہیں جی یسو سب سے بڑا ہے اچھی بات ہے ہر نبی قابل احترام ہے قابل عزت ہے وہ بڑے ہیں خدا نے عزت دی ہے لیکن اگر ہم نبیوں کے احکام پر عملی نہیں کرتے وہ احکام جو خدا تعالیٰ نے انہیں دیئے ہیں تو پھر نبیوں کو بڑا کہنا ان کی بڑائی کرنا اس سے ہمیں کیا برکت ملے گی برکت تو تب ملے گی جب ہم خدا تعالیٰ کے دیوے احکامات جو ان انبیاء کی وسیلے میں ملے ان پر عمل کریں اور مسیحوں کے لئے ایک بہت بڑا عزاز یوں نہ رسول کی معرفت لکھی یہ انجیل میں یوں لکھا ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے اس میں یہنہ سب سے بڑا ہے یہنہ کے ایک اور نام بھی ہے حضرت یائیہ جو عورت سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یہنہ سب سے بڑا ہے اور یہنہ سے بھی بڑا کون ہے ہم جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس سے بھی بڑے ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے عیسہ نگری کی کلیسیہ میں ہم سہن میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے کسی کے گھر میں کھانے کے بعد رخصت ہونے سے پہلے بیس بائیس لوگ تھے اور وہاں پر ایک بزرگ تھا بابا مزار بابا کبر تو اس نے جوتی اتاری ایک پاؤں ایک پاؤں اس نے پہنے رکھا اور اتار کے کھڑا ہو گیا چونکہ باہر کھڑے تھے سردیوں کی دن تھے میں نے جوتی پہنے رکھی تو مجھے کہنے لگا جی آپ نے جوتی کیوں نہیں تاری آپ کو پتا کی آپ دعا کر رہے تھے تلاوت کر رہے تھے جوتی اتار نہیں چاہیے تھی تو میں نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہتا جی کیا آپ موسیٰ سے بڑے ہیں میں نے کہا کس موسیٰ کی بات کرتے ہوں کیونکہ ہماری کلیسے میں بہت سارے موسیٰ ہیں کہتا حضرت موسیٰ بڑے ہیں میں نے بڑے ہی پیار سے نرمی سے کہا ہاں میں بڑا ہوں کتو کفر کفر آپ کیسے بڑے ہیں کل کی آپ کے بداش مجھے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں شالکوٹ کا رہنے والا ہوں اور میں نے بچپن سے مسیحی تعلیم حاصل کی ہے میں نے کہہ جی شالکوٹ میں کہاں رہتے تھے اس نے شالکوٹ کے گاؤں کا نام مجھے بتایا گودپور کے قریب تو میں نے کہا میں بھی گودپور سے تھوڑا ہی نزدیک کوٹلی برام جی بارہ پتھر سی ٹی سکول میں پڑا ہوں وہاں رہتا تھا میرے ننیال اور ددیال بھی وہاں پر ہیں کہتا پھر آپ کو کلام نہیں آتا میں نے کہ بزرگوں سکھائیں کہتا جے میں سکھان لگا تے ساری رہات انجھی ننگ جڑی میں کہا پھر بابا جی دس ہو سی کہند جتی لا کے دعا کرے کرے میں نے کہا چلو بابا جی آج سردی بڑی ہے پھر سی لیکن میں نے کہ بابا جی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو عورت سے پیدا ہوئے ان میں میرا کلام سنتے جب مجھے اور آپ کو یہ عزاز حاصل ہے تو پھر اس آسمانی مقام کو کیوں چھوڑتے ہیں تو جو آسمان پر اب تک قائم ہے تیرے تخت پر کون جا سکتا ہے تو نے ہمیں وہ عزاز بخش دیا ہے کہ تو ہمیں ہمیش اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو نے جس جنت کا تصور ہمیں دیا ہے وہ تصور یہ کہ ہم نے ہمیش تیری عزوری میں رہنا ہے ہماری جنت دنوی جنت نہیں ہے اور ویسے بھی اس دنیا میں ہم پردیسی اور مسافر ہیں ہمارا اصلی اور عبدی گھر تو آسمان اور خدا وندہ میں کیا سکھایا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقام ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کرو تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو جہاں خدا وند ہے جہاں خدا وند کا زندگی بخش کلام ہے جہاں اس کا طاقت ہے اس کے قریب رہنا اور دنیا جہاں کے لوگوں کی ہم نے قوموں کا انصاف کرنا ہے تو پھر بڑے کون ہوئے خدا وند کے لوگ بڑے ہیں اے یہوہ دے لوگ اس دے رکھو ایمان کیونج بھاری نجات ہے وچ اس دے فرمان اے خدا وند تیرا کلام آسمان پر ابتہ قائم ہے اور ہم تیری شریعت پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہم اپنے ایمال سے اور اپنی اکل ودانش سے اس پر نہیں چل سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں اور نکم ناکر ہے اور ہماری اکل ناکس ہے اب خدا وند میں دوسری بات خصوصی طور پر کیا سکھانا چاہتا ہے کہ جو میرے کلام پر عمل کرتے ہیں میں پشت در پشت ان کے ساتھ رہتا ہوں پشت در پشت یہ دوسرا بڑا عزاز ہے خدا وند کے ساتھ رہنے کا اور جو بابا مزار ہیں عیسی نگری کی میں بات کر تھا ان کی میں پشت وں کو دیکھتا ہوں تو بھوک اور ننگ ان کی پشتوں میں نظر آتی ہے ان کی پشتیں پھیک مانگتی ہیں ان کے کپڑے دیکھیں وہ جو ایک بابا تھا بابا بگا بگا مسیح جس کی قبر شاید ملتان میں ہے گوجرہ کے نزدیک اس کا بڑا دیرہ ہوا کرتا تھا ننگا ہی بیٹھتا تھا جتنی گالیاں بابا بگا مسیح نکالتا تھا لو کہتے تھے اتنی ہی برکات ملی ہیں واہ رے انسان تیری اکل اے اہمک انسان تو سچائی کی پہچان نہیں کر سکتا اس کلام کو جو شہد سے میٹھا ہے اس کی پہچان نہیں کر سکتا ان گندی گالیوں کو تو پسند برکات سمجھتا اور یہ بھی پنجابی کا ہی محاور ہے آپ نے یہ ماں پہ دیئے گالاں کیوں دیا نالا کہ یہ ماں پہ بھی چنگی چنگی گال کٹ دے لادنے پوترے دوترے گال کٹ بلاون دے پوترہ بڑا جی دے دے چاہی دے دے منجی باہر رکھون دے عزیز ہو جب ہماری پشت ہی اس کی وفادار نہیں ہے جب ہم اس کے وفادار نہیں تو پشت کیسے وفادار ہوگی ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں ببتسمہ لینے کے وقت اس گرجہ گھر میں بی چھو دھو ہم پوچھتے ہیں ماباب سے کیا تم اپنے بچوں کو گرجہ گھر لائے کروگے ان کو وہ پوچھ رہا تھا کہ تسی بی گھوٹا دین لگیا کو پشت دیو کیونکہ ساڑے گھوٹ بول دیں تو آڈو کے موقع پھر چنگا گھوٹا دیں چنگی گھوٹا دیں چنگی ترہا پیاری بہن اور پیارے بھائیو ایک میرے بڑے ہی پیارے ہم دوست ہم خدمت ہے غلطی کر بیٹھے کسی بہن کو ذرا چند سیکنڈ زیادہ گھوٹا دے دیا اور جو ہی اس نے ایسی کہا تو اس نے اگدام سے گالی نکالی کہ اندر جی مرنہ تو یہ بھی ہوئی ہم ببتسمہ دینے والے بھی اور لینے والے بھی خدا من کی شریعت پر سچ مچ عمل نہیں کرتے ہمارے اہد و پیماں میں بھی منافقت ہے پھر ہماری پشت کیسے وفادار رہے گی جب ہم ہی وفادار نہیں تو پشت کو کیا سکھائیں گے آج کلیسیہ پاکستان کو جس مقام پر ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے بدتی تعلیم زوروں پر ہے اور اچھی تعلیم حاصل کرنے والے خدام خادمین آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں چلو جیسے دنیا کا رجحان ہے چلو جیسے کلیسیہ میں رجحان پائے جا رہا ہے ویسے ہی بندگی کراؤ ویسے ہی کلام سنا دو دنیا کے مجاز کے موافق ان کی طبیعت کے موافق کلام سنا دو کیوں انہراز کر دیو نا میری پہلی بہن ہو آپ میں سے بہت ساری بہن مجھ سے بڑی ہیں من کی عزت کرتا ہوں بھائیوں کی بھی لیکن کیا کلام سے حقیقی کلام کو ٹھکرانا چاہیے کیا دنیا سے اور ابلیس سے کامپرومائز کرنا چاہیے ان کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے سچ سچ ہی ہے حقیقت حقیقت ہی ہے یسو اکیلہ ہی رہ گیا تھا جب پکڑوا دیا گیا تو اس کا پیارا سا شگرد جو جان دینے تک وفادہ رہنے کا وعدہ بھی کرتا تھا اور وہ بھی ایک خاتون کے سامنے مکر گیا عزیز ہم کہاں کھڑے ہیں جانئے یسو نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا پھر دنوی رجحان ٹرینڈز نئی عبادات کے نئے ٹرینڈز نئے طریقے کار کیا ان کے مطابق چلنے سے ہم برکات حاصل کر لیں گے اب تو مسیحوں کے علاوہ میں نے کچھ غیر مسیح ہی بھی دیکھے ہیں وہ بھی اپنی دعا نماز میں بڑا ہی ڈانس کرتے ہیں ایسا ڈانس جو بلکل فاسٹ میوزک جو ہوتا ہے مائیکل ڈیکسن اس پہ کرتے یہ ٹرینڈ رجحان ابلیس ہماری عبادت کو بھی نپاک کرنے کی کوشش کرتا ہے ہماری پرستش کو نپاک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے ہماری سوچوں کو بھی نپاک کر رکھا ہے اور جب ہم خداون کے ساتھ وفاداری سے اس کی پرستش نہیں کریں گے تو ہماری پشت کو بھی برکت نہیں ملے گی پھر ہم خدا پر گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کلیسیا کے رہنماؤں پر گلہ شکوہ کرتے ہیں انہوں نے کلیسیا کیلئے کیا کیا کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کلیسیا کیلئے کیا کیا ہم نے چنیدہ لوگوں کی کیا خدمت کی ہے ایک رجحان جو آج کل چلا رہا ہے پتہ نہیں دس گیت گاتے ہیں یا پندرہ گیت گاتے ہیں گاتے ہی چلے جاتے ہیں اور گانے والا جو ہے وہ اپنا باجہ طبلہ لے کے سٹیج پہ آ جاتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور پھر سب بھول بیسیوں دفعہ ایسے پروگراموں میں جہاں میں مہوان خصوصی بھی تھا اور مرکزی مبلغ بھی تھا میں اٹھ کے بار چلا گیا میں نے کہ جی تُسی گاؤ تیش اور کرو میں بار چل لیا سردرد ہو رہی ہے یہ نیا رجحان عبادات کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی وہاں سوفے رکھتے آج کر دنیا جہاں کی قدیم ترین کلیسیوں سے لے کے دیکھ لیں آج کی روحانی طور پر بیدار کلیسیوں میں یہ رجحان نہیں ہے جو یہاں شروع کر دیا گیا مبلغین آرام سے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دائیں بائے آٹھ دس لوگ بیٹھ جاتے ہیں جیسے ایک سیاسی سٹیج سجا دیا گیا یہ نہیں سوچتے کہ جب کوئی کلام کر رہا ہے تو آپ اٹھ کے سامنے آئیں یہ رجحان بھی نہیں کاش وہ غیر مسیحوں سے سیکھیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ بھی اپنا پیچھا ان کی طرف کرتا جماعت کی طرف کچھ نہ کچھ تو سیکھیں اور ہمارا جو رجحان پرانا وہ یہ ہے کہ مبلغ آگے کھڑا ہوتا ہے اور جماعت سامنے بیٹھتی ہے عجیب و غریب طریق کار ہم نے ڈھونڈ لی ہیں روزی کمانے کے پیٹ پوجا کے لوگوں کو بے وکوف بنانے کے خدا کو دوکہ دینے کے منافقت کے عزیزو یہ خدا من سے وفاداری نہیں ہے یہ دو نبی رکھ رکھاؤ ہے یہ شعبدہ بازی ہے جو اقوام خدا من سے وفادار نہ رہی وہ دنیا جہاں میں دھکے کھاتی رہی ان کے نشانات باقی نہ رہے آج کیا کبھی آپ نے سنا ہے ہتی امونی اموری یبوسی فرزی ان اقوام کے نام سنے ہیں جو مشرق کے وسطہ میں بڑی جابر اقوام کے طور پر رہا کرتی تھی بنی اسرائیل جو جابر قوم تھی وہ بھی کئی سو سال تک دھکے کاتی رہی خدا من کو ترس آیا تو خدا من نے واپس لے آیا خدا من کو ترس آیا تو اس نے وہ مقام دے دیا جس کا وعدہ اس نے ان کے باپ دادہ سے کیا تھا جب میری اور آپ کی روشیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہم خدا من سے برکات حاصل کرنے کے لیے کیوں دعوے کریں گے میں اقصد دعا مانگتا ہوں کہ خدا من کرنا اور ملک پاکستان اور اس اکثریتی عوام مسلمان بھائیوں پر بھی اپنے کرم کی نگاہ کرنا مسلم ہو یا مسیحی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں پر ہمارے امال بالکل فرق ہیں ہماری سوچ دونوی ہے اور ابلی سی سوچ سے کافی ملتی جلتی ہے عزیزو وہ خدا مند جو ابراہام اور عزاق اور یاکوب سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی برکات تم پر نازل فرماؤں گا وہ وفادار رہا پر ہم وفادار نہیں رہے دون نبی کی کتاب بانوے زبور میں یوں لکھا ہے اے خدا مند ہم وفادار نہیں پر عطا کرتے پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں اس کا وفادار رہنا پڑے گا کیوں تیسری خاص بات کیونکہ اس نے زمین کو قیام بخش ہے اس نے زمین قائم کی ہے یہ جو فضاء میں زمین لٹک رہی ہے اس کو اس نے قیام بخش ہے نا اگر وہ قیام نہ بخشے تو قائم نہیں رہ سکتی اگر زمین قائم نہیں رہے گی تو میں اور آپ کیسے قائم رہیں گے اس کا سورج بھی نیک عبت پر چمکتا ہے بے شک ہم منافق ہیں بے شک ہم جھوٹے ہیں بے شک ہم وفادار نہیں ہیں تو بھی اس کا فضل ہمارے ساتھ ہے وہ نہیں چاہتا لکھا ہے وہ کسی گنےگار کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ چاہتا کہ ہر گنےگار توبہ کر سکے عزیز وعائیں ان چند باتوں پر آج غور کریں اس پورے زبور کی تفسیر کی وقت زیادہ درکار ہے میری دعا ہے خدا امد آپ کو دھیروں روحانی اور دنوی برکات سے مالا مال کرے اور آپ کی پوشت بھی صدا اس کی رحمتوں اور برکات سے لطف اندوز ہوتی رہے اور آپ صدا اس میں بڑے پھلیں پھولیں اور پھلدار بنیں یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے پھل کھائیں دوسروں کی نعمتوں کا رخص چوسیں اور اپنی بار کہیں نا اپنی بار ہی نہیں منفی سوچ نہیں اپنی بار ہی ظالم غریب نہیں بننا کشادگی کے ساتھ اپنی وہ خوبصورت نعمتیں جو اس نے دی ہیں وہ برکات جو اس نے دی ہیں دنیا جہاں کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں بلا امتعاس رنگ نسل مذہب اس کے نام کو عزت اور جلال دیں خدا مند آپ کو بڑی برکت دیں آمین